سو جناب کوئٹا کی مسلسل چوتھی ناکامی کیا بجا ہے آپ کے خیال میں کیوں نہیں جیت پا رہے ہیں پی ایس ایل فور کے بعد ہوا کیا ہے اس ٹیم کو چونکہ ٹائٹل جیتے تھے اور اچھی پکس کی ہیں اچھے سپیرٹ سے کلتے ہیں برد اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آرہا پی ایس ایل فائیو کے پلی آف میں یہ ٹیم نہیں پہنچی پی ایس ایل سکس کے اندر مسلسل چار ناکامیوں ہو گئی ہیں اور ناکامیوں میں ہر روز ایک نئی چیز ایڈ ہو رہی ہے پہلے بیٹنگ چل رہی تھی بالنگ فلاپ ہو رہی تھی آج نہ بیٹنگ چلی نہ بالنگ چلی اور بیٹنگ میں سفراز نے کچھ نہ کی ہوتا تو بہت ڈیزاسٹر ہو جانا تھا پھر بالنگ میں تو شروع بھی ہاتھ پاؤں بھول گئے اور سلامباد کے نے کیا اٹیک کیا کوئی جواب نہیں تھا چاروں شاہد نے چٹ کر دیا سو اب سمجھ نہیں آرہا کہ کوئیٹا مجھے تو لگتا ہے کہ کوئیٹا کو شاید اپنے بہت سارے کچھ چیزوں کو اگلے سال تو تبدیل کرنے ہی پڑے گا نواز شروع سے ان کے ساتھ ہیں بہت شاید نواز اتنے افیکٹیو اب نہیں رہے اسی طرح ان کو تھوڑا سا اپنی ٹیم کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا جیسے پشاور نے کیا ہے جیسے کہ لاہور نے کیا ہے جیسے کہ ملتان نے بھی کیا ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے ڈرافٹ کے اندر پلیئرز کو جانے دیا ہے پھر نئے انڈیکشن کی ہیں اور مشکل ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے پیکس اچھی کی جاتی ہیں سوچ کے ڈیس ٹین آئے کرس گیل آکے چلے گئے پھر فاف آئے فاف رنس اتنے وہ نہیں کر پا رہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو بہت حد تک تھوڑا سا اپنے وہ کیسے نا کمفرٹ زون یا شیلس سے باہر آنے کی ضرورت ہے شاید اگلی دفعہ یہ بالکل چینج کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تک بات بنتے ہوئی کیا نہیں جائے جیسے کہ سٹل کین میک ایک کمبیک چونکہ جتنے اس لیگ میں ہم نے ڈرامی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں چار میچز جیتنے والی ٹیم ہیں آخری چھے میچز ہاری جو نیبر نو کہ چار میچز ہاں جیہاں نے ٹیم اگلے چھے جیت جائے بٹ نظر نہیں آرہا ایسا ہوتا ہوا چونکہ بیٹنگ میں کمی بھی ہے بالنگ میں بھی کمی دکھائی دے رہی ہے ٹیم جل نہیں ہو رہی بیلنس نہیں دکھائی دے رہا پلیئرز ہیں بھی لیکن چل نہیں رہے ہیں یا لے لیے نام تو کیا اپنا وقت گزار چکے ہیں یہ ایک بڑا کوئی سٹن ہے دوسری جن یواب اگر آپ دیکھیں کل اگر میں پشاور اور کراچی کے میچ کی بات کروں تو وہاں ریدر فورڈ ہیں ساکر محمود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مجیب ہیں ایک نیا لک ہے ان کا حسن علی کے بغیر بھی پشاور کو کوئی فرق نہیں پڑھا ٹیم میچ جیتے ہیں کل کا میچ جیتے ہیں تو اگلے میچ میں شاہی دیوڈ میلر بھی ان کو جوائن کر لیں گے کراچی آگے ہیں وہ اگلے میچ کھیلیں گے تو بہت تگڑی قسم کی ان کی ٹیم بن جائے گی اور اس سٹیڈیم میں جب میں موجود ہوں نیشنٹ ہڈیم کراچی میں سو مجھے کوئٹا کے لیے حسار اچھے دکھائیں نہیں دے رہے پشاور اور کراچی کا میچ بہت تگڑا ہوگا اس میچ کے بارے میں آپ بھی کیا رہے ہیں مجھے بتائیے میرے خیال میں تو پشاور کی جو کنسسٹنسی ہے وہ کراچی کو توڑنی پڑے گی ہے بھی ڈے میچ ہے تو شاید کل مجھے لگتا ہے اس ڈے میچ میں کوئی پشاور یا کراچی میں سے کوئی ٹیم میبی کے ٹاس ہار کے بھی اور پہلے بیٹنگ کر کے میچ جید جائیں چونکہ ڈے میچ ہے اور پھر کوئٹا اور ملتان کو دوسرا میچ کرنا ہے کوئٹا کو بیک ٹو بیک میچ کرنا ہے سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے آج جائیں گے اور تو کل دوبارہ میچ کرنے آنا ہے آج ہی بلکہ سو کچھ سوچنے کی سمجھنے کیلئے اب ان کے پاس مومنٹ ہی نہیں بچی ہوں گی تو کیا کرنا پڑے گا کوئٹا کے فینس کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے چونکہ میرے پاس تو سوائے اس چیز کے کوئی اس چیز سمجھ نہیں آئی کہ شاید پوری کے پوری جو پروسیس ہے اس کو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے چیزوں کو چینج کرنا ہے سرفراز اپنا رائے پھر سرفراز نیچے جلے گے رنس تو بچارے وہ کر رہے ہیں اپنی فائٹ اچھی کر رہے ہیں بھر کچھ آگے ہوتا وہ دکھائیں نہیں دے رہا سو دونوں میچ کل کے امپورٹنٹ ہے اور کل پشاور کے میچ سے دیکھ چیز وعدے ہو جائے گی کہ پشاور اگر یہ میچ جیت جاتا ہے تو پھر وہ آویسی نمبر ون ہے آٹھ پوئی پوائنٹ کے ساتھ کراچی کے بعد اچھا موقع ہے کل وہ لاہور کا میچ آنے کے بعد چھٹا پوائنٹ حاصل کر لیں تو دونوں ٹیموں کے لئے اچھا مقابل ہوگا دونوں انفارم ٹیم ہے لیکن ملتان اور کوئٹا دونوں نیچے کی ٹیموں کو کل لازمی میرے خیال میں کل جو دوسرا میچ ہے بڑی حد تک کوئٹا کا تو اس پی ایسر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے چونکہ میں نہیں پھر دیکھتا کہ پانچ میچ ہارنے کے بعد کوئی ٹیم اتنی تگڑی کمبیک کرے جب آلویڈی ٹیم تین چار چار میچ جیت گی ہوں اور آٹھ اٹھ پوائنٹ یا چھے چھے پوائنٹ تو پھر تو بہت ہی مشکل ہوگا پھر تو اپنی چیز اپنی ہاتھ میں نہیں رہنی آپ کو دوسری ٹیموں پر ریلائے کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں تو آپ میچ ہاریں گے نا پانچ بسرسل ہارنے لی ٹیم پانچ بسرسل جیتے ایسا ہوتا ہو تو کم ہی دیکھا ہے بڑ آپ بھی کیا رائے ہیں ان میچز کے بارے میں اور کوئن ٹیک اسپیشلی حوالے سے مجھے ضرور بتائی گا اپنا فیڈ بیک ضرور دی دے گا ٹیک کیر